بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات جانوروں پرندوں ہوا اور پانی پر حکومت کرنے کی طاقت بخشی تھی ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے موں میں گندم کا ایک دانہ لے کر سمندر کے پانی کے بلکل پاس جا کر رک گئی ہے وہاں ایک منڈک آیا اس نے چونٹی کو اپنے موں میں لیا اور پانی میں غائب ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو کر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہو رہا ہے آپ وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی منڈک دوبارہ چونٹی کو سمندر کے کنارے چھوڑ کر پانی میں دوبارہ چلا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کی نظر اس چونٹی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ چونٹی کے موں میں دانہ نہیں ہے جب چونٹی سے ماجرہ پوچھا گیا تو چونٹی نے بتایا کہ سمندر میں ایک پتھر ہے اس پتھر میں ایک کیڑا رہتا ہے میں اس کیڑے کو کھانا دے کر آئی ہوں اللہ تعالی نے میری اور اس منڈک کی ڈیوٹی اس کیڑے کو کھانا پہنچانے میں معمور کی ہوئی ہے اس طرح منڈک آتا ہے میں باہر سے اس کے لیے کھانا لے کر منڈک کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں وہاں جا کر منڈک موں کھولتا ہے اور اس کے موں سے باہر آ کر اس کیڑے کو کھانا دیتی ہوں منڈک پھر مجھے خشکی پر چھوڑ دیتا ہے چونٹی کی یہ بات سن کر حضر سلمان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی اللہ تعالی سے اجازت لے کر پوری روح زمین پر رہنے والی مخلوق کو دعوت دوں ایک دن حضر سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالی مجھے بھی ساری کائنات کو دعوت کی اجازت دیں اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کام کو سر انجام دینے کی قدرت نہیں ہے حضر سلمان علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے ایک ہفتے کی اجازت دیں تاکہ میں ساری دنیا میں رہنے والی مخلوق کو کھانا کھلا سکوں اس پر رب کائنات نے فرمایا کہ اے سلمان علیہ السلام تم ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے چند دن گزرنے کے بعد حضر سلمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا باری تعالی مجھے بس ایک دن کی اجازت دیں تاکہ میں پوری مخلوق کو کھانا مہیا کر سکوں اللہ تعالی کی طرف سے پھر جواب آیا کہ سلمان علیہ السلام تم قدرت نہیں رکھتے سلمان علیہ السلام کے بار بار ضد کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے حضر سلمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت مل گئی حضر سلمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں جانوروں پرندوں چرندوں سب کو کھانے کی دعوت دی حضر سلمان علیہ السلام کی کھانے کی سب تیاریاں ہو گئی تھی اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ اے سلمان علیہ السلام تم سب سے پہلے کس مخلوق کو کھانا کھانے کی اجازت دوگے حضرت سلمان علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالی میں سب سے پہلے جانوروں کو کھانا کھانے کی دعوت دوں گا اس پر اللہ تعالی نے سمندری مچھلی کو حکم دیا کہ تم کھانا شروع کرو سمندری مچھلی نے دعوت کھانا شروع کی تو ایک ہی مچھلی نے حضرت سلمان علیہ السلام کا سارا کھانا ختم کر دیا جو حضرت سلمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کے لئے تیار کیا تھا سے عرض کی آقا اور کھانا لا دیجئے میں ابھی بھوکی ہوں میرا پیٹ نہیں بھرا مشلی حضر سلمان علیہ السلام کو کہنے لگی اے سلمان علیہ السلام جتنا کھانا آپ نے ساری مخلوق کے لیے تیار کیا ہے میرا رب اس سے تین کنہ زیادہ کھانا مجھے ہر روز مہیا کرتا ہے اے سلمان علیہ السلام میں ہر روز پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں لیکن تیری وجہ سے آج میں بھوکی رہ گئی مشلی کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضر سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گئے اور رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ دنیا میں ہر کسی کو تو ہی بہتر جاننے اور رزق دینے والا ہے پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب کی جان ہے وہی جانتا ہے کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی خواہشات کو پورا کر سکے ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے آمین